ایک ایسا عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ایسے عمل کی طرف متوجہ ہونے جا رہے ہیں جو خود رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی جناب جعفر تیار کو جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولا نے فرمایا کہ میں آج آپ کو حدیعہ دینا چاہتا ہوں تو سب متوجہ ہو گئے کہ سونا و چاندی ملے گا یا بہت ساری چیزیں انعامات ملیں گے لیکن رسول کریم نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے گناہوں کا کفارہ ہوگا آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے آپ کے لئے یہ عمل جنت کا زامن بن جائے گا اس کے لئے مختلف روایات موجود ہیں بہت فضیلت ہے اس کی یہ جو نماز جعفر تیار ہے یہ چار رکت نماز ہے دو دو کر کے پہنی ہے جس طرح صبح کی نماز ہے لیکن اس میں تسبیحات ہیں ویسے کنوت ہیں ویسے سجدے ہیں ویسے تشاہد و سلام ہے لیکن ان میں اضافی جو ہیں وہ تسبیحات ہیں تسبیحات عربہ پندرہ مرتبہ تسبیحات عربہ پڑھنی ہے پہلی رکت میں حمد کے بعد دوسری صورت اس دوسری صورت کے بعد فوراً آپ نے پندرہ تسبیحات پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر رزانہ ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں تیسری اور چوتھی جو رکت ہوتی ہے اس میں یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ پندرہ دفعہ دہرانی ہے پندرہ دفعہ پڑھنی ہے پہلی رکت میں دوسری صورت کے بعد پھر رکوع میں چلا جانا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم وابحمد کہیں گے پھر دس مرتبہ یہ دہرائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکوع سے سار اٹھائیں گے پھر دس مرتبہ رکوع سے سار اٹھانے کے بعد سامی اللہ واللہ حمدہ کہہ دیں گے اس کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیحات دہرائیں گے اس کے بعد یہ مثلا کہ سجدے میں چلے جائیں گے رکو کے بعد پہلے سجدے میں دس مرتبہ سجدے سے اٹھتے وقت دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی علیہ وابحمد کہیں گے ویسے ہی لیکن یہ اضافہ ہے یعنی یہ تسبیحات اضافی پڑھنی ہے باقی نماز سے دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ اور اسی طرح دوسرے سجدے کے بعد بھی دس مرتبہ تو یہ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات ہو جائیں گی اور چار رکعت میں ان کی تعداد تین سو ہو جائے گی رکو میں دس مرتبہ سر اٹھا کر رکو سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ پہلے سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی دس مرتبہ اور اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہے اور تمام تسبیحات تین سو بنتی ہیں افضل وقت اس کا کیا ہے نماز جعفر تیار آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ پر گناہوں کا بوجھ ہے آپ شرم ساری محسوس کر رہے ہیں آپ کا دل تنگ ہے آپ کسی بھی وقت نماز جعفر تیار پڑھیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے خدا کی قربت کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے افضل وقت اس کا یہ ہے کہ جمعہ کے روز جب سورج تنوی ہو جائے اس وقت اس کو ادا کیا جائے اور پدنا شعبان کی رات بھی اور اس کی بہت ساری تعقید ہے جو انسان ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے کہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھے یا کم از کم سال میں ایک دفعہ پڑھے اس کی تعقید ہے اس کو انجام دینا چاہیے افضل ہے کہ پہلی رکعت میں ویسے آپ حمد کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں حمد کے بعد ازازالزلتالعرضوزالزالہ سورت زلزلہ پڑھیں دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورت عادیات پڑھیں تیسری رکعت میں حمد کے بعد سورت نصر پڑھیں ازاد جا نصر اللہ والفتح اور چوتھی میں توحید پڑھیں سورت کل ہو واللہ ہو احد حمد کے بعد یہ طریقہ ہے نماز جعفر تیار کا خدا وند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو انجام دیں اور ممنون کے جو بھی سوالات ہیں ویب سیپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے ہم حاضر خدمت ہیں